نمسکار کوبرا پوسٹ انڈیکٹ میں آپ کا سواگت ہے اور آپ کے ساتھ میں ہوں گورف سنگھ آج پھر ایک نیا مدہ ہے اور نئے مدے پر ہوگی کمبھیرتہ سے چرچہ آج کا مدہ ہے سماجوادی پارٹی اور کانگریس کا مہا گڑبندن یوپی میں جو ہونے جا رہا ہے کہا یہ جا رہا ہے کہ گڑبندن پر مہر لگ چکی ہے بس اعلان باقی ہے اور اگر گڑبندن ہوا تو سوال کئی گھڑے ہیں کہ کیا سر میں سر مل پائیں گے ستائیس سال یوپی بے حال کا نعرہ دینے والی کانگریس کیا سپا کے ساتھ کندے سے کندہ ملا کر چل پائے گی یہ ایک بڑا سوال ہے ایسے ہی تمام سوالوں پر ہوگی ہماری چرچہ اور ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہوں گے ہمارے پولیٹیکل ایکسپرٹ علوک اپادیہ ہے علوک سواگت ہے آپ کا ہمارے شو میں اور جب چرچہ شروع کرتے ہیں تو سب سے پہلا سوال یہی اٹھاتے ہیں علوک آپ سے کی اب ستائیس سال یوپی بے حال کا نعرہ دینے والی کانگریس سماج وادی پارٹی کے ساتھ یوپی میں گڑ بندن کرنے جا رہی ہے تو یہ گڑ بندن کتنا کامیاب ہونے کی امید ہے کیا سر سے سر اور تال سے تال مل پائیں گی چار مہینے پہلے کانگریس جب ایلیکشن میں اتری تھی تو اسی نعرہ کے ساتھ اتری تھی ستائیس سال یوپی بے حال پہلے تو یہ سمجھ میں جو ہے نہیں آرہا ہے کہ کانگریس گڑ بندن کے لیے رازی کیسے ہو گئی نائنٹی نائنٹی سکس میں بی ایس پی سے ایک بار جو ہے گڑ بندن کرنے کے بعد کانگریس کے پاس ایک جو ہے کڑا انبھو ہے تو اس کے بعد بھی یہ جو ہے گڑ بندن کر رہی ہے اور اہی بات جھگڑے گی تو وہ تو ابھی سے سٹارٹ ہے کانگریس چاہتی ہے کہ جن پچھلے ایلیکشنز میں پچھلے ایلیکشنز پہ کانگریس نے لگ بھگ 28 سیٹوں پہ جیت حاصل کی تھی اور قریب 30 سیٹوں پہ دوسرے نمبر پہ تھی کانگریس چاہتی ہے کہ جن سیٹوں پہ ہم فرسٹ رنر اپ رہے ہیں وہ سیٹ ہمیں ملیں اس کے علاوہ جن سیٹوں پہ ہم دوسرے اور تیسرے نمبر پہ ہیں وہ سیٹ بھی ہمیں دی جائیں تو اور اکھلیش یادو کا بھی تھوڑا مطلب ڈوانڈول ٹائپ کا ہے انہوں نے کل کہا تھا کہ ہم مطلب اس بات کے سنکیت دیئے تھے کہ اس ہفتے کے آخر سے ہم لوگ ایک ساتھ ایلیکشن کا جو پرچار ہے وہ سٹارٹ کریں گے آج جب کی اکھلیش پرچار کریں گے آج پر سنکیتا ہے کہ اکیلے پرچار کریں گے وہ میدان میں اتریں گے پرچار کریں گے لیکن اکیلے ہی اپنے دم پر پرچار کریں گے اور ووٹ بینک میں سیندھ لگانے میں کامیاب ہوں گے ایسا دعویٰ کیا ہے یو پی کے سی ایم اخلیش یادو نے تو جیسا کہ کہہ رہے ہیں کہ علاو جی نے بتایا بھی ہے کہ پیچ کئی فاسیں ہیں اور ویواد جو ہے وہ ابھیجت شروع ہے سیٹوں کو لے کر علاو جہاں تک ہم پچھلے آنکھڑوں پر گاور کریں تو 93 کے چناب کی بات کریں تو 32 سٹے سبا کی خاتے میں تھی 29 پرسنٹ ووٹ ملے تھے کونگریس کو 96 کی بات کریں 26 اور 8 کا ریش ہو رہا 2007 کی بات کریں تو 26 اور 8 کا ریش ہو رہا اور 2012 کی اگر بات کریں یعنی کہ پچھلے ویدان سبا چناب کی بات کریں تو 29 اور 13 کا ریش ہو رہا یعنی کونگریس لگاتار گرتی گئی اور سماجبادی پارٹی کا جو ریش ہو ہے ووٹ بینک ہے وہ لگاتار بڑھتا رہا ایسے میں ایک پارٹی کمزور ہے اور ایک اب یو پی میں ستہ دھاری پارٹی ہے کون کسے دبائے گا کس کی شرطیں زیادہ مانی جائیں گی اور کون اپنے آپ کو سوپیر سابط کرے گا اگر کن ڈبندن ہوا تو دیکھئے دوہزار بارہ کا جو الیکشن تھا یہ سباجوادی پارٹی کا سب سے سفر پردرشن جو ہے مانا آ سکتا ہے اتر پردیس کی کئی سیٹیں ہیں جن کو لے کے ان کے بیچ جو ہے جھگڑا ہے لکھناو سیٹ کو لیجیے لکھناو سیٹ سے پسلی بار ریتا بہو گڑا جوشی جیتی تھی ریتا جی اب بھاجپا میں ہیں شامل ہیں اور وہاں سے ملائم سنگھ نے اپنی نئی نویلی دلہن کو اپنی بہو کو جو ہے ٹکٹ دیا ہے اپرنا کو تو جو ہے اس چیز کے لیے جھگڑا ہے رامپور کی سیٹ جو سوار ہے اس کو لے کے جھگڑا ہے وہاں پہ جو ہے پسلی بار کانگریس نے بہت اچھا پردرشن کیا تھا جیت حاصل کرنے کی امید تھی شاید جو ہے فرس رن ارپ رہے تھے اس بار وہاں اس سیٹ سے آجم خان کے بیٹے کو جو ہے سپا نے ٹکٹ دیا ہے اور کانگریس اور آجم خان کی دشمنی جو ہے بڑی پرانی ہے تو ظاہر سے بات ہے کہ کانگریس جو ہے آجم خان سے بیر مول لینا نہیں چاہے گی تو رامپور کے سوار شیٹ سے بلکل کانگریس کو جو ہے بیک فور پہ آنا ہوگا اسی پرکار سے سہارانپور کے دیوبندھ شیٹ سے سپا جیتی تھی لیکن کنیڈیٹ کی ڈیتھ ہونے کے وجہ سے بلکل کچھلے سال وہاں اپچنا ہوئے تھے اور پھر کانگریس وہاں اچھے طریقے سے جیتی تھی تو دیوبندھ سیٹ کو لے کر بھی جھگڑے ہیں لیکن الوک سیٹ کے کئی ساری ایسی ہیں چاہے وہ راکھو سیٹ کی بات کیجئے یا پھر دیوبندھ سیٹ کی بات کیجئے اور وہاں سب سے بڑا یہ ہوگا کہ آخر ورچسف کس کا ہے کہ کیا سماجوادی پارٹی کو وہاں ٹکٹ دینا ہوگا یا پھر کانگریس کو ٹکٹ دینا ہوگا دونوں پارٹی ہاں مل بیٹھ کر یہ تیہ کریں گی کہ آخر ٹکٹ کسے ملے لیکن بڑی بات الوک یہ بھی ہے کہ سپوز کر لیا جائے کہ اگر سماجوادی پارٹی سے کہہ کے کانگریس یہ سیٹ لیتی ہے لیکن اگر اس سیٹ پر بھی کانگریس پھر ہار جاتی ہے تو کیا ٹکراؤ ہو سکتا ہے دونوں کے بیچ ٹکراؤ تو ابھی سے سٹارٹ ہے ہم نے آپ کو پہلے ہی بتایا کہ ٹکراؤ تو ابھی سے سٹارٹ ہے اور ہارنے کے بعد تو جو ہے وجہ خوشی جائے گی کہ آپ کے ویسے ہارے ہیں یا آپ کی ویسے ہارے ہیں اور اگر پاپولر ہونے کی بات کہیں اس صوبوں میں تو کانگریس تو کئی ہیں ہی نہیں پسلے ستائیس سالوں سے نہیں ہے جتنی پاپولر سپا ہے کانگریس اتنی نہیں ہے تو ایک یہ امید ہے کہ پھلا جگہ سے سپا اپنی سیٹ بچا لے جائے گی لیکن اس کی امید بہت کم ہے کہ کانگریس کسی نئی جگہ سے جیت حاصل کر سکے گی اچھا ایک چیز یہ بھی ہے کہ اگر گڑ بندن ہوتا ہے تو گڑ بندن کے بعد بہت سارے پیج ایسے ہیں جو کی پھن سکتے ہیں کیونکہ کانگریس کی کہنا کچھ اور ہے کانگریس نے ابھی جو یاترہ کی تھی اپنی چنانوی ریلیاں کی تھی اس میں کہا تھا کہ کسانوں کرجہ ماف کر دیں گے اور بھی بجلی بل آدھا کر دیں گے لیکن یہ جو مددے ہیں ہی سماجوادی پارٹی کے مددے تو ہیں نہیں تو اگر دونوں ملکہ سرکار بناتے ہیں آگام الیکشن میں الیکشن کے بعد تو الوک کیا لگتا ہے کیا کانگریس کے مددوں کو سپا مان لے گی یا پھر یہی مددے کانگریس کے لیے جھوٹے ثابت ہو جائیں گے نہیں جب اگر ان میں کوئی گڑ بندن ہوتا ہے تو ایک دوسرے کی جو ہے نیتی اب یہ لوگ آپٹ کریں گے جی ان کے وعدے پر وہ سمرتن دیں گے اور ان کے وعدے پر یہ سمندھر دیں گے تو اگر گڑ بندر جو ہے اگر بنتا ہے تو ایک دوسرے کی نیتیوں کو مانا جائے گا ہوں ہی در کنار نہیں کیا جائے گا اس کے علاوہ ایک سوال یہ بھی ہے کہ اگر نیتیوں کو مان لیتے ہیں ان کے مددوں کو مان لیتے ہیں تو جنتا پر کیا اثر پڑتا ہے کچھ جنتا ایسی ہے کچھ ووٹ بینک ایسا ہے جو کہ سماجوادی پارٹی کا اپنا ووٹ بینک کہا جاتا ہے اور وہ سماجوادی پارٹی کے وادو سے خوش ہے لیکن بہت سے لوگ ایسے وہ سماجوادی پارٹی سے تو ناراض ہیں لیکن کانگریس سے خوش ہیں ایسے ووٹر سے کیا اثر پڑے گا ایسےρχ nuestras وندر سکتا ہے تو یہ چلے جائے جد ہیں سماجوادی کووٹ دےستے دے سماجوادی کو ووٹ دے گا کانگریز کا جو ووٹر ہے وہ جو ہے کانگریز کو ووٹ دے گا لیکن اگر کوئی ان کے بعد اے بچ کامپیکٹ ہوتا ہے کوئی گڑ بندن ہوتا ہے تو ووٹر یاپا کوئی در آنگیں تو کچھ آئیں گے بھی بلکل کیونکہ جو دونوں پارٹیوں سے تعریف رکھتے ہیں ان کی نیتیوں سے خوش ہیں انہیں لگے گا کہ بہت بڑا ماغر بندن ہے کانگریس کی اپنی نیتیاں ہیں سماجبادی پارٹی کی اپنی نیتیاں ہیں تو بہت سے ووٹر واپس بھی آئیں گے پارٹی میں سے جڑیں گے بھی اچھا الوک ایک چیز یہ بھی ہے کچھ بچولیوں ہوتے ہیں بچولیوں نہیں کافی کامیاب ہوتے ہیں ایسے لوگوں کا ان چناؤں میں کیا ہوگا دیکھیں سمانتے ہیں جو نردلی امیدوار ہوتے ہیں یہ بوٹ کاٹنے کے لیے ہی یا تو میدان میں آتے ہیں یا لائے جاتے ہیں اور ان میں سے اگر کوئی جیت جاتا ہے تو نبی فیسدی کیس میں سرکار بنانے والی پارٹی کے ساتھ چلے جاتے ہیں ایسا بہت سکم ہوتا ہے کہ نردلی ہونے کے بعد بھی وہ اگلے پانچ سال تک نردلی رہ جائیں وہ کسی جو ہے جس کے سرکار بنتی ہے اس کو اپنا سمرتن دے سکتے ہیں نہیں اگر سمرتن جسے کانگریس اور سماجبادی پارٹی کا سمرتن ہوتا ہے تو اس کے ساتھ ہی جو یہ نردلی امیدوار ہیں اگر یہ بھی جڑ جاتے ہیں کیا لگتا ہے کہ نردلی آئیں گے یا پھر وہ کسی اور پارٹی میں جائیں گے دیکھیں اول تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ جیسی رازنیتک لاہر ابھی اوپی میں ہے نردلی کنڈیڈیٹس کے جیت کی سنبھاؤنا بہت کم ہے چار سو سیٹوں پر اگر دیکھیں تو ہمیں نہیں لگتا کہ چھ سیٹ پر بھی نردلی جیت پائیں گے تو بہت زیادہ آنطر نہیں ہوگا تو دیکھنا دلچسپ ہوگا کہ آخر یہ اونٹ کس کروٹ بیٹھے گا کیونکہ یوپی میں مہا گڑ بندن الگ جہاں تک میں دیکھتا ہوں یہ گڑ بندن نہیں ہوگا یہ شاید مہا گڑ بندن ہوگا کیونکہ کانگریس بھی ایک بڑی پارٹی رہی ہے حالکہ اب دن خراب چل رہے ہیں وہ بات الگ ہے لیکن ایک بڑی پارٹی رہی ہے ایک ستہ دھاری پارٹی رہی ہے اور راستے پارٹی کے طور پر سب سے پرانی پارٹی بھی مانی جاتی ہے ادھر سماج وادی کئی بار سرکار بنا چکی ہے اور اس وقت بھی صوبے میں ستہ دھاری پارٹی ہے تو جب دو اتنی بڑی پارٹیاں ملیں گی تو ظاہر طور پر مجھے رکھتا ہے کہ یہ گڑ بندن نہیں مہا گڑ بندن ہوگا بی جے پی کے لئے کتنا چیلنجنگ ہوگا یہ گڑ بندن جہاں جہاں بھی گڑ بندن ہوگا ہے بی جے پی کے لئے وہاں جو ہے چنوٹیاں سامنے آئی ہیں تاجہ تری نظاران جو ہے بیہار کا ہے لالوی آدھ اور نتی شیخ ساتھ مل گئے اور بی جے پی کو ہار کم ہو دیکھنا پڑا ویسے اس کے امید بہت کم ہے کہ کانگریس اور سپا کا جو گڑ بندن ہے یہ بی جے پی کے لئے بہت بڑی چنوٹی بن کے جو ہے شامل ہوگا بشرت ہے کہ اس میں بی ایس بی بھی نہ جڑے اگر بی ایس بی نہیں جڑے تو بی جے پی کے لئے تھوڑا مشکل بھرا ہو سکتا ہے یہ آگامی چنوٹا کیونکہ اگر کانگریس اور سماجوادی پارٹی مل جاتی ہے تو بہت ممکن ہے کہ بڑی مہترہ میں ووٹ بینک حاصل کرنے میں بھی کامیاب ہو پائیں گی الوک اس چرچہ کے لئے آپ کا بہت بہت دھنیاوات تو آپ کو بتا دے کہ آگامی چنوٹا میں بڑا چیلنج ہوگا اگر ماں گند بندن ہوا تو آخر یہ اونٹ کس کروٹ بیٹھے گا آخر کیا کچھ نکل کر سامنے آئے گا کیا سماجوادی پارٹی اور کانگریس کے بیچ تال میل اچھی طرح ہو پائے گا یا پھر دونوں ایک دوسرے سے بفرتے اور بکھرتے دکھائی دیں گے حالکہ بیہار میں بھی یہ کہا گیا تھا کہ نیتیش اور علو ملے ضرور ہیں لیکن یہ پاری لمبی نہیں چل پائے گی لیکن اس وقت اگر دیکھا جائے تو دونوں اچھے میدان میں ہوترے ہوئے ہیں اور تال سے تال ملا کر چل رہے ہیں لیکن سر اور تال کانگریس اور سبا کے بیچ مل پائیں گے فلحال کہنا مشکل ہے شاید آنے والا وقت بتائے گا تو فلحال آج ہی چرچہ میں بس اتنا ہی کل پھر اسی وقت تک آپ کے سامنے حاضر ہوں گے کچھ اور بڑے مدے کے ساتھ اور اس پر ہوگی گمبیرتہ سے وچار تو فلحال ہمیں دیجئے اجازت اور پل پل کی اپ ڈیٹس کے لیے آپ بنے رہیے کوبرا پوست کی ویب سائٹ کے ساتھ ہماری ویب سائٹ ہے www.hindi.cobra post.com تو ہمیں دیجئے اجازت نمازکار